اس چیز کا انتظام یہ ذمہ دار ہے ماتے پہ ایک گولی لگی تھی رہنما تیزیت کے لیے نہیں آئے بلکہ فون پہ بھی کسی نے تیزیت نہیں کی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں ماتے پہ بھی کسی نے تیرے ہیں ماتے پہ بھی کسی نے تیرے ہیں موسیقی موسیقی دو تین سال تک درس نظامی انہوں نے یہاں پڑھی اور پھر وہ دو ازار بیس میں اہل سنت و جماعت کے کراچی میں عظیم مرکز ہے جامعہ انفیہ غونسی ہے تارک روڈ کراچی کاری عبدالکجوم محمود کا مدرسہ وہاں کرت اور تجوید پڑھنے کے لیے دو ازار بیسے یہاں سے وہ کراچی تشریف لے شہید مسنے حافظ محمد صریف ہندو نانا اولاد سے جند سے نانا کوبانی انہوں تلسہ پڑھیں آدھان رہٹی نبی نشانہ که نان کوبانی پہ نانا نیت اکھندو نان خدا ون هموں گیڑا اپفاہی مٹیون بی نانی اللہ ہندو نوع شہادت نصیب کر نانا آخر اولاد نصدرے نانا انشاء اللہ کھر اگر امیدہ فیر انگر اگر دونو جلسہ سٹھی دمان سٹھی کے ریاء اپنے سنچر کلان اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے میں خوبصورت ادارہ بنانا ہے جس کی بنیادیں بھی رکھتی گئی تھیں اور وہ تذکرہ کرتے رہے تھے کہ میں نے اپنے علاقے کے طلبہ بھریم لوگوں کو اس تعلیم حفظ قرآن بھی تعلیم باشور بنانا ہے اور اس حوالے سے وہ اکثر اس معاملے میں اپنے والک صاحب اساتذر سے مشکرہ بھی کیا گئی تشبیس فانوٹ، کاریس مروڈ، قرآن حافظ سیوٹ، کاریس مروڈ، آلامس مروڈ رہا حندہ متعلق کرے گا دارہ نینے زمین گنجہ گھا ہے کوئی دانگر دمین تھی فبور تہ مائن ہوڈانا نا کھرا سالے زمین خندہ کا تنکے مدرس السکشی کو یہ دارہ کیرے رہا اسکروں اور انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت نے یعنی ظلہ انتظامیہ نے زبردستی اعتجاج کو یہاں سے ختم کرایا ہے اور باقاعدہ فیرنگ ہوئے ہیں تو وہاں بیٹے ہوئے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک بندے دو بندے زخمی ہیں پھر دس منٹ کے بعد خبر آئی مغرب کے بعد یہاں مولانا مفتی افتخار صاحب کے دفتر میں ہم بیٹھ ہوئے تھے اور سنی تحریک کے قائد صوبہ گلوشتان کے محترم جناب آفیز گلسن صاحب اور جمیت علماء پاکستان کے ذل خوزدار کے امیر مولانا محمد قاسم قاسمی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے پتہ چلا کہ ایک بندے شہید ہو گیا ہے زیدی کا تو ہم نے کہاں کہ وہ ہمارے لبیک کے ساتھی تو گریفتار ہو گئے ہیں جو زلی کی عادت تھے اور کچھ ادھر ادھر بر آجے کہ وہ جو پولیس نے وہاں اپنا غنڈہ گردی دیکھائی تو کچھ آگے پیچھے ہو گئے چلے چل کے وہاں دیکھتے ہیں اسپیتال تو میں مولانا محمد قاسم قاسمی صاحب مولانا آفیز گلسن صاحب اور مولانا محمد افتخار یمنی صاحب وہاں جب اسپیتال پہنچے تو وہ بتایا گیا کہ یہ بچہ جو آخری زندگی کا وہ اور موت کا وہ جنگ لڑ رہے تھے تو بتایا گیا کہ یہ تو آپ کے طالب علم محمد سلیم ملک صاحب نقشہ بندی ہے تو پھر ہم نے وہاں جلدی کی ایمبولینس بلائیا اور مولانا افتخار صاحب کو ان کے ساتھ پجوایا تو یہ خوزدار سے آگے گیرومر ایریا اور خویر ایریا میں انہوں نے جام شہادت نوش کی تو لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور کچھ ہی لوگ بچیں ان میں ایک شہید صلیم بکھے جو نہ بھاگے اور کھڑے رہے اور کھڑے رہنے کے بعد ان کو سننے میں آیا ہے کسی کو خویر لگی ہے اور ان کو گلی لگی ہے ماتے پر جب ہمیں یہ معلوم پڑا کہ وہ ہسپیٹل میں ہے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے لیکن بعد میں کیبڑا شاہ صاحب نے خوزدگر کی بتایا بھئی یہ آپ کی پرامن دھرنے میں تھے شہید صلیم ہمارے مدرسے کی طالب علم چونکہ ہم وہاں ہسپیٹل نہیں گئے ہم نے سنا کہ وہ کراچی کو لے کر جا رہے ہیں جب کراچی لے کر جا رہے تھے راستے میں بکا انتقال ہو گیا وہ شہید ہو گئے مولا شوق زیادہ تر خوانہ ہی نہ آر سکا کہہ رہے ہیں وہ داڑے حفیظ کرے قرآن شریف خوانہ حفیظ کرے سارے رٹ داڑے آتین آلیوی کی بھی خوانہ اوکا پت کہہ رہے ہیں گڑا اوپاری تجویز خوانہ ہوا کہہ رہے ہیں کھنے کراچیا داخل کرو گڑا اونا اوش ساتھ کہہ رہے ہیں سائن سجاد اللہ کرسکا گڑا او دری کرے کراچی ٹیو داخلہ ہوا کہہ رہے ہیں تجویز خوانہ ہوا گڑا اراثہ اور موسیٰ صاحب اور مڑھ وانہ سامجرپوں نے بچہ سسونا دستہ بن دیا وہ بدا بس داڑے گیرے داستہ رمضان شریفہ بروں کی داڑے ترابی تینہ مسجد تینہ گڑاچی میں پڑھنے گئے تھے شعبان میں وہ عموم مدارس کی چکٹی ہوتی ہے وہ اپنے چکٹی کے ایام یہاں ہمیشہ یہیں آتے تھے ادارے میں ہی رہتے تھے اور یہیں ادارے سے قریب ہم کسی ادارے سے وابستہ جامع مسجد میں ترابی کا احتمام ہوتا تھا وہ ہمیشہ ترابی پڑھاتے تھے وہ اپنے منزل اور اپنے ترابی کی تحریب ہی ادارے میں ہی کرتے تھے وہ دارے ہم نے مونی خلقا سکرے دا آتا سن رگاستا ہے اور ہم نے موسیٰ ترماستا ہے ہم کی رگاستا موسیٰ ترماستا ہے وہ اوڈے ہم سنگتا ہے زیر کی توہ题 میں نے موسیٰ توہ کیسے کر پڑھاتے تھے تو اس نے خلقا دا 진ے کی رگ جا رگتے ہیں اس نے نے زیر کیا رہی ہے وہ اپنے اس نے چیتے والےEurope دیتے ہیں حسنا剣 اسے طرف جوڑ کرے فی کلاری اسے ہم نے کلاری جوڑ کرے فی جا رہے یہ اس کی ہاتھ بارٹی 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 مہم آلی ممانہ بسی اس نے دادی جوڑ کرے موسیٰ دا لو پرنا گرا سے گزونا گرا سے دادی نیم کیسا وہاں کھانی ہم دا پاری باری ابان ایدانا خبر دا دنہائے دا چنک دنہائے را دیش کھانی خبر دنہائے بایدارے ارتفا غازین آئے تو میں تھا فرق ہوں یا اغازیس مرو یا شہید مرو ادامہ دادتے کریں خسرت کو دے ہمو شہیدی رسیب کریں جو اتجاج تھا وہ ٹی ایل پی کا تھا اور جب ان کی شادت ہوئی تو پہلے تو سب سے پہلے یہاں سے المرکز الاسلامی کے طلبہ میدان عمل میں نکلے اور اس کے ساتھ پھر وہ سنی تحریک اور جمعیت علماء پاکستان پھر ٹی ایل پی اور پھر وہ اتجاج پورے اہل سنت کا متحدہ اہل سنت و جماعت کا تنظیمات اہل سنت کا اور ان کے ساتھ دوسرے سیاسی جماعت تو پھر وہ پورے زلے کے قوم کا اور پورے عوام کا مطالبہ ہوا اور اس میں ایک یہ تھا کہ جو ایسے چونے براہراست وہ دہشتگردی کی تھی اور وہ براہراست جنہوں نے گولی چلائی تھی اور براہراست جنہوں نے شہید کیا تھا باقید ان کا ویڈیو بھی موجود تھا اور پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو یعنی گرفتار کر کے اس کو سزا دیا جائے اور دوسرا جو کارپون ہمارے گرفتار تھے ان کو باعزت طور پر ریائی دی جائی اور تیسرا مطالبہ تھا کہ ان کے اوپر جو یہ پورا آمن شہری ہے ہمارے لبے کے جو ساتھی یعنی گرفتار تھے ان کے پورا آمن ریائی دوسرا یعنی ہمارا مطالبہ تھا اور تیسرا کے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیا جائے تیسرا کے لئے وہاں مرکزی سطح پہ کوئی رینما تیزیت کے لیے نہیں آئے بلکہ فون پہ بھی کسی نے تیزیت نہیں کی شہید نعموس رسالت آفظ محمد سلیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت اس گناہگار کو بخشی اور یہ تو ہمارے صرف زندگی کا نئی آخرت کا بھی عزاز بخشش کا بھی انشاءاللہ رب العالمین کے اور رحمت اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کامل یقین ہے کہ ہمارے بخشش و نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت اس گناہگار کو بخشی کہ میں شہید نعموس رسالت آفظ محمد سلیم ملک نقشب اندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نماز جنازے پڑھائی اور اس کے وہ ماتے پہ ایک گولی لگی تھی صرف ایک گولی ان کے ماتے پہ یہ گستاخیہ جو کر کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنا ایمان ہے اور اپنی نبی کے نام پہ یہ ہمیں دیکھنا چاہتے کہ کتنا غیرت ہے تو یہ ہمارا عقید و ایمان یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے ایسا رشتہ ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تا اور آج بھی ہے حضور کے عزت و ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تا اور آج بھی ہے وہ اگر گستاخی کرنا جانتے ہیں تو ہم حضور کے عزت و ناموس پہ اپنا جانوں کا نظرانہ دینا بھی جانتے ہیں ہمارے لئے سب سے کامل یعنی عظیم طریقہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات پہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ ہم عمل کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل کامل اکمل طور پہ صرف یہ بات نہیں کہ ہم روڈ پہ نکل کے نعرہ لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں موت قبول کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہیں اتیاد اتفاق سے دور ہے ایک دوسرے کے خلاف مسجدوں ممبروں میرہ پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ ہمارا طاقت و قوت ایک دوسروں پہ خلاف استعمال ہوتے ہیں تو جو اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و عظمت پہ جیسے نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر غلامی رسول میں ہم ایک دوسرے کو قبول کریں ایک دوسرے کے ساتھ اتیاد و اتفاق کریں اور متعد رہے تو انشاءاللہ غیر مسلم اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان ہیں ان کو امت و طاقت بلکہ جررت اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح عزرت سلطان محمود غزنوی سلطان صلی اللہ علیہ یو بھی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہمارے بہت سے جو ہمارے الحمدللہ عالم اسلام کے رینما گزرے ہیں کہ جب معاملہ اتیاد و اتفاق کر رہا تو ان کو پھر جررت نہیں ہوئی گستاخ نبی تجھ کو ہم پھاڑ کے رکھ دیں گے ہم چیر کے رکھ دیں گے ہم کٹ کے رکھ دیں گے یہ وعدہ ہمارا ہے ہم خاک بنا دیں گے یہ وعدہ ہمارا ہے ہم خاک بنا دیں گے ناموں سے رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے